بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج جو آپ کو معلومات دی جائے گی برڈز کے بارے میں ٹیکسلا میں ایک اور بہت معروف برڈز کی شاپ ہے ایوریز برڈ شاپ ٹیکسلا وقاس احمد صاحب جو ہیں ان کی یہ شاپ ہے اور آپ کو دکھائیں گے مختلف قسم کے پرندے ان کی خوراک اور ان کی بیماریاں اور ان کو دلست کرنے کے لیے جو کچھ عدویات دی جاتی ہیں اور ان کے پاس انکوبیٹرز بھی ہیں ایچری سسٹم بھی ہے اور ساری معلومات آپ کو دی جائے گی یہ جو شاپ ہے یہ ٹیکسلا میں پل کے اوپر سے اتر کر جب آگئے انجھیرے کی طرف بنا جاتا ہے تو وہاں پر موجود ہے ویلکن گرامر سکول ٹیکسلا کے بالکل سامنے ایوریز بارڈز ٹیکسلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب آج ہم آئے ہیں وقاس احمد بھائی کے پاس اس سے پہلے بھی آپ کو بہت چی پرندوں کی ویڈیوز ہم نے آپ کو دکھائی ہیں لیکن یہاں پر ہمیں کچھ مزید مختلف پرندے ملے ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلومات دیں گے وقاس بھائی خود بھی یوٹیوبر ہیں اور اسی ازہ سے زیادہ ان کے سبسکرائبر ہیں اور آپ کو تھوڑا سا ایڈریس بھی سمجھا دیتے ہیں یہ کہاں پر واقع ہے ان کی شاپ آپ شاپ کا نام یہ بھائی شاپ ہے ٹیکسلا سٹی کے اندر فیسل شہید روڑ کے اوپر جیسے ہی آپ آور ہیڈ بریج کے ان سے اترتے جاتے ہیں تو رائٹ سائیڈ پہ پہلی مرکیٹ ہے ملک افضل مرکیٹ میں یہاں پہ آپ کو جو فرنٹ پہ بھائی شاپ کا اور جو ہمارا پہنافلیکس کے لیگے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کے دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس کے لی rol ہمارے پاس مختلف قسم کئی بررز کی آ ایڈریس بتائی ایڈریس low fol اس کے لیف آنڈریس کیdealچے کریں کامل میں اس کے لیف آنڈریس کی ROS اور اس کے لیف آنڈیس کی فولی ہوتی ہے اور آپ کو برڈز کی ورائٹی بھی ساری دکھائیں گے اور تقریباً انشاءاللہ تمام منومات جو ہمارے پاس سے سکتے ہیں موجود ہیں یہ جو برڈز والے بنا وہ آپ کو انشاءاللہ دکھا دیں گے اور پرندر سے ریلیٹیڈ بہت سارا ادھر آپ کا سمان بھی ہے اس کے بارے بھی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ بتائیں گے انکیو بیٹر ہمارے پاس انکیو بیٹرز بھی بھی دیکھتے ہیں مثال کی طور پہ اگر آپ چائنیز انکیو بیٹرز اندر جاتے تو سب سے کم جو انڈول ہے مارپس نو انڈول اپڑا ہوئے نائن ایکس کا انکیو بیٹر ہے جو چائنیز اپورٹڈ ہے اس میں ٹوئنٹی فور ہے ٹھنٹی ٹو ہے ٹھنٹی سیکس ہے اس کے لئے سیونٹی ایکس ہے سکسٹی فور ایکس ہے ڈیول پاور بارہ مولد دو سو بیس ورڈ پر جو چلتے ہیں سولر بجلی کو پر یعنی آپ اس کے چلا سکتے آپ یہ بلگ لگا کے ان کو الٹرنیٹ کے طور پر یعنی متبادل کے طور پر آپ ان کو یوی بلگ کے ذریعے درستیوں سے بچاؤ کے لیے کچھ ایکوپمنٹ آپ کے پاس دو ہمارے پاس سیٹر پڑھے ہوئے ہیں سرامی کیٹر کی ورائیٹی پڑھے ہوئی ہے یوی بلگ کی ورائیٹی پڑھے ہوئی ہے اور اس کے لئے پھر اس میں ہمارے پاس ایک تو یہ چیز ہے جو کہ آپ لیکٹر سیٹی کی ذریعے یا برڈز کو ورم گرم رکھ سکتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے ڈائیٹ یعنی ڈائیٹ کے ذریعے آپ پرندوں کو گرم خوراک گرم خوراک کے طور پر تو فیڈ بھی مکس مل جاتی ہے لیکن ہمارے پاس سیون سیز آئل بہت ہی سیون سیز آئل ہمارے پاس اویلیبل ہے جو کہ ہم خود کراچی سے ایک پارٹی سے بنوان رہے ہیں بہت اچھی کوالٹی کا سیون سیز آئل ہمارے ہمارے پاس پیلٹس کی فیڈ آتی ہے جو کہ آپ کے برڈز کے بچے ہوتے ہیں چھوٹے بی بی چک ان کو آپ فیڈ کرا سکتے ہیں لوکل پاکستان میڈ آ رہی ہے بہت اچھی کمپنی کی اور اس کے لئے ایمپورٹڈ یو ایس سے کی کیٹی فیڈ آ رہی ہے کربی کون آ رہی ہے کافی ساری فیڈی اقسام آگے باہر کا موسم آئے گا بریڈنگ کس موسم میں زیادہ ہوتی ہے بریڈنگ نیک ہے پیلٹس کا الگ سیزن ہوتا ہے گرون برز کا الگ ہوتا ہے ہمارے پر پیلٹس کی فیڈی ہوتی ہے اس میں زیادہ تر جو ابھی سیزن چل پڑا ہے جیسے را ہے رنگ نیک ہے بجی جو ہوتا ہے بجی بجی سی برائیٹی ہو جائیں کامل وارٹی کوکٹیل کی فیڈی ہو جائیں کسی بھی قسم کا کوکٹیل ہو گا ہمارے پاس ایک تو بریڈنگ فرمولے ہوتے ہیں اس کے علاوہ بریڈنگ فرمولے میں ہمارے پاس ہمارے پاس بریڈنگ کے لحاظ سے ہمارے پاس ملٹی ویٹامنز آتے ہیں اس کے علاوہ انٹی بائٹکس آتی ہیں جو برز کو بیماری کے سلسلے میں آپ دے سکتے ہیں تو مختلف قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم آپ کو اس میں پروائیڈ کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے پاس کمال لبارٹری کی تقریباً تمام آئے جس میں ہومیوپیتھک کی جو میڈیسن ہوتی ہے برز کے لیٹڈ وہ پوری ہے کہ ہمارے پاس مکمل کمال لبارٹری کی اس کے علاوہ انٹی بائٹک کے طور پر اینڈروسن کی کافیسری ویڈیس میں آجاتی ہے مختلف کمپنی کے الگ ہوتی ہے اس کے علاوہ لوکل میں جو پاکستان کی لوکل لوگ بنا رہے ہیں یعنی کہ کچھ فرمولے ہوتے ہیں کچھ میں میڈیسن ہوتی 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 ہے ہمارے پاس ہوتی ہے اچھا کیجز ہو رہا بھی آپ کے پاس ہوتی ہیں کیجز ہمارے پاس گزرہ مالے سے بن کے آ رہا ہے کراچی سے بن کے آ رہا ہے زرار کا بھی ہوتا ہے لوکل بھی ہوتا ہے ہم آرٹر پہ بنوا کے بھی دیکھتے ہیں اور اس کے لئے ہمارے پر جمبو سائز سمال سائز اور کیجز کے تقریباً بہت ساری ایک لارج کلیکشن ہے جو آپ کو آویلیبل ہو جاتی ہے بٹیر بھی آپ نے ماشاء اللہ رکھو رہا ہے دیکھیں یہ بٹیر اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں لوکل لوگ جو ہے وہ جن فارمنگ کر رہے ہیں بٹیر کی جس ہم شاپ پہ لیتے ہیں لوگ کہتا ہے کہ کہاں پہ بیکھتے ہیں دجھائی بات اب دیکھیں ہم شاپ پہ ہیں شاپ پہ لے کے آگے ہم بھی سیر کر رہے ہیں کچھ ہم کمارے تک ایک پرندہ ان کے پاس ایک بندہ لے کر آیا تھا کالا ٹیچر وہ بیمار تھا اس سے شاہر ملجی تھا اور اس کو جو ہے فید انہوں نے کرائی ہے وقا سحمد صاحب نے جنہوں نے جن کیے ساتھ ہے تو آپ دیکھیں یہ کیسے ان کو فید کرائی گئی کیوں کہ جب دیمار ہو جاتا ہے پیچر لے کوئی پرندہ وہ خود سے نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے تو اس کو کیسے فید کرائی جاتی ہے یہ ابھی آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں اس کو ملگی ہے اور تیز بخار ہے انہوں نے بتایا بھی ہے کہ اس پرندے کو تیز بخار ہے جس کی وجہ سے یہ نہ خود کھاتا ہے نہ خود پیتا ہے یہ بڑا سا ایک انجیکشن پیتا ہے انہوں نے خوراک دل کو ہمیں ڈالے لیے تو اس کا پورا پروسیجر یہ ہے کہ یہ تو کیونکہ سردی کی وجہ سے یہ بیمار ہوا تھا تو سردی میں پانی جو ہے وہ نین گرم کرتے ہیں اس میں تھوڑی چی سید ڈالتے ہیں پھر اس سید کو اچھی طرح مکس کیا جاتا ہے پھر اس انجیکشن میں بھرا جاتا ہے اور اس کی جو چونچ ہے اس کو کھول کے اور اس کے حلق تک جو ہے نا یہ خوراک دی جاتی ہے تاں کے یہ بار اس کو ہمچ نہ کرے تو یہ دیکھئے اب یہ کچھ بہتر نظر آ رہا ہے اس کو کچھ خوراک ملی ہے تو یہاں پر سید بھی کرائی جاتی ہے ان پرندوں کو جو کچھ کھاتے تیسے نہیں جس پر ہم بٹیر فارمنگ کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یوٹیوب چینل کے بارے میں ہم اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں فارمنگ کے بارے میں فیزنٹس کی پیلٹس کی اور گراؤنڈ برڈز کی ہر قسم کی برڈز کی تقریبا ہم ویڈیوز لگاتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل برڈز پر تو وہ انشاءاللہ بھائی لنگ دے دیں گے وہ بھی آپ ویڈیوز کر سکتے ہیں اور ان کا جو چینل ہے اس کی وساطت سے میں آپ کو تھوڑا سی ایک اویرنس دے دیتا ہوں کہ فارمنگ آپ کریں اگر کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ان ویڈیوز کی وساطت سے آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو آپ بزنس کریں بٹیر فارمنگ کریں فیزر فارمنگ کریں آپ پیلٹس کی فارمنگ شروع کرنے تو انشاءاللہ آپ اس سے اچھا خاصا ریونیو جنرل کر کے اپنے گھر کا خرچہ نکال سکتے ہیں پارٹ ٹائم آپ کا یہ بزنس دان سکتا ہے تو ماشاءاللہ دیکھیں ایک وقت تھا میں نے بھی دکان ڈالنے سے پہلے فارمنگ کا کام شروع گیا تھا اور انکیوبیٹر بنانے کا کام شروع گیا تھا لیکن آجاللہ ہم خود چائنے سے ہمارے پاس انکیوبیٹر آتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس تمام انکیوبیٹر سے ایکسیسریز پڑھی ہوتی ہیں اچھا یوٹیوب چینل لین کا ہوگا آپ دوستے ویڈیو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ ایک دن آپ کو بھی اس چیز کے اویرنس ہوگی تو آپ بھی اس کے اوپر کام کریں گے فارمنگ اوپر کام کریں گے تو کافی سری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سیکھنے کے ساتھ آپ کو آشتا ہستا ملتی رہتی ہیں اچھا ککلی کچھ پرندے ہیں ان کے نام تھوڑا سا آپ کیمرا گمائے میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ کامل پر چلے جائیں یہ ایک نارمل جو بجری پرندہ ہوتا ہے بجری پیرٹ ہے وہ ہے اور اس کا مرکری ریٹس ساتھ سو رو پر چل رہا ہے اس وقت بڑے پیر کا اوپر یہ ہمارے پاس پڑھی ہوئی ہے جاوہ پڑھے ہوئے پٹھے ہیں یہ پچیس سو رو پر کا پیر ہے سپلٹ ہے وائٹ اور فان کے اور اس کے علاوہ اگر آپ سامنے آ جائیں تو یہ ابھی دیکھیں پائیڈ میں کوکٹل پڑھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ سامنے یہ کینگ سائز کے پیس ہوتے ہیں بجیس تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں کی کرسٹ ہے اس طرح تو یہ تقریباً پندرہ سو سولہ سو رو پر کا پیر ہوتا ہے ڈیپینڈنٹ کوالٹی اور سائز کے ساتھ سے ہوتا ہے اگر آپ سامنے آ جائیں تو سامنے آپ کو کامن کوکٹیل مل جاتا ہے سوری کامن لاغ گینڈ مل جاتا ہے لوٹینوں میں اور اس کے علاوہ ساتھ میں بلیو ماسک اور لوٹینوں پرسنٹا کی ریڈ آئیس کی فیمل پڑی ہوئی ہے اور کامن لوٹینوں کے جو پیر ہے پٹھوں کا اس وقت تقریباً چار رہا ہے مرکیڈ میں اٹھائیس سو کے قریب اور بلیو ماسک کے جو پیر ہے وہ تقریباً تین ہزار رو پر کے قریب آپ کو مرکیڈ کے اندر مل جائے گا جو کہ ہمارے پاس پیلے بل ہے اور لوٹینوں پرسنٹا ریڈ آئیس کی جو فیمل پڑی ہوئی ہے وہ اس وقت تقریباً مرکیڈ کے اندر کوئی چار ہزار پر کے قریب بلیو ڈرسی مل چاہ رہی ہے اس کے علاوہ بٹیر کی ورائیٹی ہے جو کہ ایک نارملی فارمی بٹیر ہوتا ہے آپ کو مرکیڈ کے اندر آرام سے مل جائے سو روپے کا پیس مل جاتا ہے آپ کو فارمی بٹیر کا آگے آجے اگزارٹک برز میں بھی صرف ہمارے پر پڑا ہوئے ہیں اور راہ کے ماشاءاللہ نو مہینے سے اس لئے کے سال تک کے یہ پیس ہے یہ جو پیس ہے لنکھی ہے ماشاءاللہ بہت پیارا میل ہے آٹھ سے نو مہینے کا اور یہ ٹاکنگ کرتا ہے سیڈیا بھی مارتا ہے اور باتیں بھی کرتا ہے کچھ سے مٹو گھر ابھی جاتا ہے ابھی سیکھری کے عمر ہے اور سیکھر ہے بہت ماشاءاللہ فرینڈلی ہے ہینٹی میں ایک یہ تھوڑا سے برڈ ہے یہ آپ کو مل لے گا یہ بھی ر ملے گا یہ ٹوئنٹی فور تھوڑا ملے گا ٹیم اور باتیں کرتا ہے بہت پیارا ماشاءاللہ مل ہے نمبر ویڈیو میں دے دیں گے بھائی آپ اگر رابطہ کرنا چاہے تو آپ کو یہ ویلی بھی ہو جائے گا کارگو کے ساتھ بھی اور ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتا ہے یہ کچھ ایکزیبیشن کے پیس پڑا ہوئے ہیں کچھ پتھے ہیں کچھ بڑے ہیں اور ان کا ریٹ سائز کے ساتھ بھی جو پتھے پڑا ہوئے ہیں وہ بارہ سورپے کا پیس ہے جو بڑے پیس پ پیس پڑا ہوئے ہیں اور ایکزیبیشن ریڈ ڈائز کے جس طرح یہ پیس پڑا ہوئے ہیں یہ تقریباً دو ہزار پچیس سورپے کے پر پیس چل رہی ہے اوپر آجائے بجیز کی فیمیلز پڑے ہوئی ہیں چار سو پچاس سورپے کی سنگل فیمیل ہے پیر کے ساتھ لگا کے دیں گے ساڑھے ساتھ سورپے کی آگے آجائے یہ آپ کو مل جائیں گے بجیز کے میل پڑا ہوئے سنگل سارے تین سورپے کا پیر کے ساتھ سے آپ کو ملے گا یہ تقری پڑا ہوئے ہیں لیکن ابھی اس میں کالونی آتی ہے لیکن ابھی یہ تین اک پیس رہ گئے باقی سیل ہو گئے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ادھر اگر آپ دکھا سکے تو میں آپ کو تھوڑا سے ورائیٹی اور بھی دکھا دیتا ہوں یہ کچھ برطنز ہوتے ہیں جو برطنز ہوتے ہیں پوٹس ہوتی ہیں جیسے یہ اب باکس ہے جو فنچ کے لیے یا خوبصورتی کے لیے لوگ باہر لگاتے ہیں برڈز کے لیٹر یوز کرتے ہیں پوٹس ہوتے ہیں ڈی سمال ڈی پیسے پہ الگ ریٹ ہوتا ہے فیڈز کی ورائیٹی ہوتی ہے شاپ کے اوپر تمام اویلیبل ہوتی ہے اور ماشاء اللہ اس کے علاوہ کیلسیم ہول سیل پہ ہم اس پر ورک کر رہے ہیں اور یہ نہیں کہ ہنڈرڈ بڑا کے ساتھ سے ہم شاپ سو لوگو ڈلیبر بھی کر رہے ہیں اور یہ کیلسیم کی ورائیٹی ہے اس کے علاوہ فیڈ ایکس کی ورائیٹی پڑی ہوئی ہے جو کہ آپ پاکستان میڈ ہے اور بہت اچھی آپ کے برڈز کے لیے پرندوں کے بچوں کے لیے آپ کروا س سکتے ہیں اوپر میڈیسنز پڑی ہوئی ہے سامنے کمالے باتری کی ہے انڈرل سیم انٹی بیٹک سائیمنز کی لگی ہوئی ہے اور یہ لوکل میڈیسن ہے اس کے علاوہ ایکس کے لیے پیلٹس کے لیے یوز ہوتی ہے یہ پرندوں کے لیے دلیا ہوتا ہے جس طرح یہ فیڈ ہوتی ہے یہ لوکل میڈ ہوتا ہے ساوروی کا ڈببہ ہوتا ہے نارمالی آپ اپنے کبوتر کے بچوں کو فیڈ کے لیے یوز کر سکتے ہیں گولڈن پیجن گریٹ یعنی کہ آپ کی کیلس ہم سورس کے لیے ویٹمین ڈی کے طور پر یوز ہوتی ہے اور ان پر سرامے کیٹر پڑھا ہوں جو کہ آپ کے انکیوبیٹر اور بلوڈرز کے اندر یوز ہو سکتے ہیں اور یہ پچیس وات پچاس وات کے مرپس سے بہلے بل ہے یووی بلپ پڑھا ہوں ہے جو کہ بلپ آپ کے سردیوں میں پرندوں کے لیے یوز ہو سکتے ہیں اور نارمالی آپ ان کو بلپ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سردی سے بچانے کے لیے برز کو روشنی کے طور پر بھی اور یعنی کہ ورم ل رکھنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے انکیوبیٹر کی ورائٹی ہے کافی سریعہ کچھ ہمارے گزار میں پڑھی ہوئی ہے سیمپل کے طور پر سامنے رکھا ہوا ہے تیرہ ہزار پر کا چوبی سنڈوں والا آتا ہے اس میں اور اس کے لیے ہمارے بس ایک رولنگ ٹری پڑھی ہوئی ہے انکیوبیٹر بنانے کے لیے سارا سوال ہے اس کے لیے بلور ہیٹر پڑھا ہوا ہے جو کہ آپ اپنے برز کے برودر میں لگا سکتے ہیں روم میں کمرے میں لگا کے برز کو گ پڑھا ہوا ہے کنٹرولر جو کہ بڑے انکیوبیٹر کمرسل برانے کے لیے یوز ہو سکتا ہے یہ اوریجنل ہے یہ کافی پڑھی ہوئی ہے یہ سستا ہے اس کے ریڈ میں اس کے ریڈ میں فارگ ہوتا ہے اور یہ بھی اوریجنل پڑھا ہوا ہے مست مکر ہیں کچھ روم ٹمبرچر اور انکیوبیٹر کے ٹمبرچر کے لیے یوز ہوتا ہے اس کے آگے تقریباً یہی زیادہ تر چیزیں جو ہمارے پاس نارمالی یوز ہو رہی ہیں اور برز کی ورائیٹی ساتھ ساتھ آتی رہت جہاں پر امپورٹڈ فش اور فش کی ریلیٹڈ جتنے ایکویریمز ہیں اور جو جو پروڈکٹس ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو اویلیبل ہو جائے گی یہ بہت بہت شکریہ اوکاس تو آئی پھر انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے مجید ملومات بھی آپ سے لیں گے جو ابھی آپ کا نیکس پروگرام ہے انشاءاللہ تو پھر آئیں گے ہاں اس بھی انشاءاللہ آپ کو کوکہ دیں گے آپ ویڈیو بنائی گا انشاءاللہ اور جو آپ کے دوست اور ویورز ہیں انشاءاللہ اس سے کافی فائ ملومات بھی انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے